قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو درداری نے کہا ہے کہ اگر تمام سیاسی جماعتیں کسی انتخابی ذابطہ اخراق پر متفق نہ ہوئیں تو پھر اگلا الیکشن خونی ہوگا انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد سے ایک روز پہلے ایک وفاقی وزیر کے ذریعے مجھے فوری انتخابات بصورت دیگر مارشاللہ کی دھمکی دی گئی عدم اعتماد کا ایک رات پہلے مجھے ایک پیغام پہنچایا گیا ایک دھمکی دی گئی کہ ہم فورن الیکشنز مانیں یا مارشاللہ ہوگا بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ ہم جمہوری قوت ہیں اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں ہمارا مطالبہ پہلے بھی یہی تھا کہ پہلے انتخابی استلاحات کریں گے ہم انتخابات چاہتے ہیں ہم فری ان فیر الیکشنز چاہتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ماضی میں بھی یہ رہا ہے ہمارا لانگ مارچ کے دوران یہ رہا ہے پاکستان کے عوام کے سامنے ہم نے یہ وعدہ کیا ہے پاکستان کی عدلیہ کے سامنے میں نے خود اور ہمارے دوستوں نے یہ وعدہ کیا ہے جگہ 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 ہم نے یہ پوزیشن رکھا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہمارا پہلا ٹارگیٹ گزشتہ انتخابات کے کمانین کو تبدیل اور رٹی ایس ایوی ایم جیس اقدمات واپس کرنا ہے کیرمن بلاول بھٹو نے مزید کہا کہ ہم میسا کے جمہوریت پر 90 فیصد کام کر چکے ہیں اور بقیہ کام بھی الیکشن سے پہلے چاہتے ہیں